دوستو آج ہم بات کریں گے کہ انگلیش لینگویج انگریز زبان کیسے سیکھی جائے اور اگر کسی کو انگلیش لینگویج آتی بھی ہے توڑی بہت تو اس کو کیسے فردر امپرو کیا جائے مجھے اس وقت ہوم آف نالج نینٹی فور نینٹی فائیف یاد آ رہا ہے کہ قادر خان اور شفی اللہ جو آج کل انگلینڈ میں ہوتے ہیں اور زیہودین یوسف زی ملارے سبزے کے والد صاحب ان کے ساتھ مل کے ہم نے جو ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا دہ ہوم آف نالج اس میں دو سال میں انگریش لینگویج پڑھاتا رہا باقی دوستوں کے ساتھ تو ہوم آف نالج میں ہمارا جو سسٹم تھا اس کا بحث جو تھا انگریش لینگویج سیکھنے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہیں بیسک گریمر ویکیبلری اینڈ پریکٹس ہمیں گریمر آنی چاہیے ویکیبلری اور اس کا پریکٹس ہم کریں اب گریمر جو ہے وہ کیا ہے وہ رولز ہمیں ایکیوریسی کے لئے زبان کو صحیح بولنے کے لئے مثلا میں اردو بولتا ہوں یا کوئی اور لینگویج بولتا ہوں تو اس کو میں صحیح طریقے سے مجھے اس کا بولنا ضروری ہے تو اس انگریش کو بھی صحیح طریقے سے بولنے کے لئے اس کا گریمر ضروری ہے اور گریمر جو ہے وہ دو چیزوں کا نام ہے ایک ہے پارٹس اپ سینٹنس اور ایک ہے پارٹس اپ سپیچ کہ سینٹنس جو ہے وہ ہم ایک جملہ ایک سینٹنس ایک فقرہ کیسے بولے یا کیسے لکھے اور پارٹس اپ سپیچ اس سینٹنس کے اندر جو ہے ہم نے پارٹس اپ سپیچ یوز کرنے ہیں پارٹس اپ سپیچ ناؤن پرون ورب ایڈ ورب پریپوزیشن کنڈنکشن تو انٹرجیکشن تو یہ اس کو یہ پارٹس اپ سپیچ ہے سپیچ کا یہاں مطلب ہے لینگویج سو یہ پارٹس اپ لینگویج ہو گئی اب پارٹس اپ لینگویج کیا ہے زبان کی حصی کیا ہے وہ ہے ورڈز الفاظ اب ورڈ جو ہے الفاظ جو ہے word is the unit of language یہ لفظ جو ہے یہ کسی بھی زبان کا unit ہے اکائی ہے تو اگر ہمارے پاس اکائی نہیں ہے ہمارے پاس بریکس نہیں ہے سٹونز نہیں ہے تو ہم ایک وال کو نہیں بنا سکتے تو ہمارے پاس ورڈز آگئے الفاظ آگئے ویکیبلری تو اس ویکیبلری کو ہم نے ملانا ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں تو اس میں جو میں جاتا ہوں i go i جو ہے یہ پروناؤن ہے اور go جو ہے وہ verb ہے یہ دو ورڈز ہو گئے اس ورڈز کو میں نے ملایا i go لیکن میں نہیں کہہ سکتا i goes میں کہوں گا he goes لیکن میں نہیں کہہ سکتا i goes تو i goes غلط ہے he goes correct ہے اس چیز کو کہتے ہیں grammar تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارٹس آف سپیچ کو ہم کیسے جوز کریں گے grammar ہو گئے ورڈز کو ملانا اکٹھا کرنا وہ grammar کی طرح اور پھر اس کا practice کرنا practice جو ہے اس انگلیش لینگویج سیکھنے کے لئے چار طریقے ہیں ایک ہے gtm gtm ہے grammar translation method کہ ہم grammar سے کیے اس کا translation اردو سے یا جو بھی ہماری لینگویج ہے اسے سے ہم اس کو translate کریں یہ پرانا طریقہ ہے اس کو classic method کہتے ہیں ابھی جو ہے یہ اتنا workable نہیں ہے دوسرا ہے direct method direct method جو ہے وہ ہے mother tongue mother tongue method اگر آپ جو ہے مثلا آپ نے اپنے mother tongue جو ہے آپ کے مادری زبان آپ نے کیسے سیکھی ہے تو اس طرح آپ انگلیش کو بھی سیکھیں گے mother tongue کے لئے آپ کی mother نے آپ کو آپ کے معنی آپ کو board پر کوئی آپ کے mother tongue نہیں سکھائے کہ اس کو یہ کہتے ہیں یہ grammar ہے بس آپ بولتے ہیں اپنے mother tongue کو اپنے مادری زبان کو تو اس طرح آپ نے انگلیش کے لئے ماحول بنانا ہوگا گھر پہ باہر جہاں بھی ہے آپ انگلیش انگلیش بولتے جائے تو وہ direct method ہے اس کے علاوہ structure method ہے کہ ہم ایک sentence ہی کہ میں نے آپ کو کہا I go He goes یہ دو میں نے آپ کو سکھائے تو آپ آگے خود سکھتے جائے structure طریقے سے اس کا structure خود بناتے جائے اس کے ساخت جو ہے وہ خود بناتے جائے She goes They go یہ جو ہے یہ جو طریقہ ہے اسی طرح پھر آپ آگے سکھ سکھیں اور جو سب سے latest method ہے وہ ہے communicative communicative یہ ہے کہ آپ بولے accuracy اس کے صحت پر مت جائے کہ وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ بولتے جائے لکھتے جائے ٹھیک ہے تو اس communicative method کا جو ہے پھر important اس کا concept ہے بہت ضروری ہے اس کو کہتے RPS receptive and productive skills receptive skills کیا ہے کہ آپ receive کرتے جائے receive جو ہے وہ کیا ہے وہ listening ہے reading ہے کہ آپ سنے اور پڑھے جب آپ سنتے ہیں مطلب انگلیش کی کوئی movie آپ دیکھتے ہیں drama دیکھتے ہیں youtube پہ دیکھتے ہیں جو بھی دیکھتے ہیں یہ سننا ہے اور پڑھنا reading پڑھتے جائے جو بھی آپ کو ملے نیوز پیپر ملے آپ کو میکزین ملے ڈان نیوز پیپر ہے ایکسپریس ٹریبیون ہے جو بھی آپ کو ملے آپ پڑھتے جائے reading and listening یہ آپ کے کنٹرول میں ہیں یہ دو چیزیں ریڈنگ یہ آپ receive کرتے ہیں آپ بیٹھے اخبار پڑھے ٹی وی کو سنیں listening اچھا اس کے بعد جو ہے وہ productive skills ہے productive skills ہے speaking and writing کہ اس کو جب آپ نے receive کیا اس کو آپ نے وصول کیا تو آپ اس کو produce کرنا ہے اس کو آپ نے آگے اس کو استعمال کرنا ہے تو جو productive ہے وہ speaking ہے یا بولتے ہیں یا writing یا آپ لکھتے ہیں تو یہ جو دو ہے بولنا اور لکھنا یہ اور لوگوں کے لئے ہوتا ہے آپ خود نہیں receive نہیں کر رہے آپ دے رہے ہیں آپ بول رہے ہیں آپ میں بول رہا ہوں تو میں آپ کو کچھ الفاظ یا کچھ concepts کچھ تصور آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن کوئی مجھے سن رہا ہے تو وہ receive کر رہا ہے تو receptive and productive اور لہجہ ہم use کرے تو اس میں receipt pronunciation concept ہے receipt pronunciation کہ جو standard آپ مطلب ہر language کے مختلف لہجے ہوتے ہیں جو standard میاری لہجہ ہے یا وہ British English BBC کا BBC کو سنتے جائے یا American English CNN تو میں recommend کروں گا کہ BBC کو اور CNN کو جتنا زیادہ سن سکے اور ان کے جو websites ہے اس کو پڑھتے جائے تو آپ reading بھی آ رہی ہے listening بھی ہو رہی ہے پھر speaking اور writing کے لئے writing بھی آپ کے control میں ہے آپ آرام سے بیٹے ہیں کوئی بندہ نہیں جو آپ stuff کرے جو speaking ہے وہ direct ہے اب میں speaking کر رہا ہوں تو مجھ سے کوئی غلطیہ ہو سکتی ہے accuracy اور fluency میں کس طرح بول رہا ہوں confidence کے ساتھ بول رہا ہوں میں رک رک کے بول رہا ہوں hesitation ججگ ہے میرے بولنے میں یا نہیں ہے تو اس کے لئے آپ کے personality آپ کا جو psychological ہے نفسیاتی بات ہے اس کو آپ نے ختم کرنے ہے تو communicative method میں جو آخری method ہے اس میں یہ ہے کہ fluency first accuracy second کہ آپ بولیں یہ بد دیکھیں کہ میں غلط بول رہا ہوں یا صحیح بول رہا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے نا وہ perfectionist ہوتے ہے وہ چیز کو مکمل پہلے میں سیکھوں گا اس کو control کروں گا پر لوگوں کو بولوں گا نہیں یہ غلط ہے یہ communicative method کی خلاف ہے آپ بولتے جائے کوئی آپ مارے گا نہیں کوئی آپ کوئی دنیا سے نہیں نکالے گا کوئی آپ آپ کو اپنے گھر سے نہیں نکالے گا کہ آپ انگلیش کی الفاظ غلط کیوں بولے آپ بولتے جائے اچھا اب جب ہم لکھتے ہے تو ایک تو ہم نے words use کرنے ہے فقری جملے بناتے پھر جملوں اور فقروں سنٹنسز پھر ہم پیرگراف بناتے پھر پھر پورا بک اسے لکھ سکتے ہیں ہم ایک دو سنٹنسز بول سکتے ہیں اب میں ایک تخریر کر سکتا ہوں depend کرتا ہے اس کا انحصار اس چیز پہ ہے کتنا مال ہے کتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا زیادہ آپ خرط کر سکتے ہیں تو جتنے آپ کے پاس زیادہ ویکیبلری ہے ورڈز ہے اتنے آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اتنا آپ کمیونکیشن باقی لوگوں کو رابطہ کر سکتے ہیں اچھا اب لینگویج جو ہے انگلیش لینگویج 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 is the verbal source of communication among human beings انسانوں کے درمیان رابطے کا لفظ زریعہ اب گائے کو بھوک لگ سکتی ہے اس کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے باڈی لینگویج سے اس کے جسم سے اندازہ ہوتا ہے گائے کو بھوک لگی اس کو کچھ گھاس دے لیکن words use نہیں کر سکتے جو لینگویج ہے انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ ہے الفاظ کا کہ ہم words بول سکتے ہیں وہ words نہیں بول سکتے ایک کتہ ہے تو غصہ ہو سکتے آہ غصہ ہے مجھے کھاٹے گا ٹھیک ہے تو وہ آپ کو ایک کمیونکیٹ کر رہا ہے لیکن لینگویج ہے وربل کمیونکیشن ہے وربل مینز ورڈ بیسٹ آن ورڈ الفاظ تو میں آپ یہ کہوں گا کہ آپ نیوز پیپر کو ڈان کو پڑھتے جائے جو ورڈ آپ کو میننگ نہیں اس کا ہے ایک تو آپ کے پاس جو پاکستانی سٹورنٹ جس کوردو سمجھ جاتی ہے تو ان کے لئے میں سجس کروں گا کتابستان ڈکشنری بڑی اچھی ڈکشنری ہے اس کے طرح سے ایڈوانس پر جا ایڈوانس ایکسپرڈ ایڈوانس لرنر ڈکشنری ہے اور اس کے بعد ہے پھر ویبسٹر دکشنری اگر آپ کو مل جائے نیو ورڈ ویبسٹر ویبسٹر آر تو وہ بڑی اچھی ڈکشنری ہے تو آپ کے پاس یہ تین ڈکشنری ہونی چاہیے کتابستان اکسپرڈ ایڈوانس لرنر اور ویبسٹر ترد کالی ڈیوڈیشن نیو ورڈ تو یہ اگر آپ کے پاس ڈکشنری ہے تو جو بھی نیا ورڈ آپ کو آتا ہے اس کو آپ لسٹ بناتے جائے اور اس کے ساتھ میننگ لکھتے جائے وہ میننگ آپ سمپل انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہے اپنے لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہے اگر آپ اردو آتی ہے تو انگلیش کا ورڈ کے ساتھ اردو لکھے یا اس سمپل میننگ لکھے مثلا میٹامورفیس یہ ایک ورڈ ہے تو اس کا اردو میں میننگ لکھ سکتے ہے اور اس کا لکھ سکتے ہے کہ change in the development of an organism اس سمپل انگریزی میں جو اکس پر دکشنری سے آپ لے سکتے ہے ویب سٹر میں آپ کو ڈیفینیش بنیں گے تو انگلش لینگویج کے لئے آپ جب لکھتے تو پنکچویشن بڑی ضروری ہے پنکچویشن مطلب سنٹنس ختم ہو جاتا اگر آپ دو تین ورڈز یوز کرنے ہے تو اس کے سپریشن کے لئے اپنے کومہ لگاتے ہے سائنہ اسکلیمیشن ہے آپ کوئی عجیب بات کرتے ہے تو اس کے لئے سائنہ اسکلیمیشن جو ہے تاجب کی نشان جو ہے وہ لگاتے ہیں تو یہ جو پنکچویشن ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے مثلا آپ کہتے نا اردو میں تہرو مت جاؤ وہی ورڈز ہے لیکن تہرو مت جاؤ اور تہرو مت جاؤ یہ بالکل اپوزٹ ہے معنی میں تو اس کا جو میننگ ہے ہر ورڈ کا لکھا کر اور اس کو آپ مزید آگے جاتے جائے اچھا میں دوسرا آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ انگلیش لینگویج پر کنٹرول کرنا ہے کمانڈ حاصل کرنا ہے قابو میں لانا ہے تو اس کے لئے آپ بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے آپ بولتے جائے لکھتے جائے سنتے جائے اور جو بھی آپ ریسیو کرتے جائے اور پھر اس کو پرڈیوس کرتے جائے ہائی سکول انگلیش گرامر جو ہے اچھا پیور انگلیش میں ہے دوسری بک ہے ایڈوانس لیول پر ایکسپلور ریل آف انگلیش سعیدہ دلیش وہ ایک اچھی کتاب ہے اس میں انگلیش کا ورڈ آپ ایکسپلور کرتے ہے لیکن اس کے علاوہ آپ جو بک ملے گوگل میں ڈالیں بیسک آن لائن انگلیش کورس اس کو کرتے جائے فری بیسک انگلیش آن لائن کورس گوگل میں ڈالیں تو اس کے پاس پورا کورس کا سٹکچر آج تو آج انٹرنیٹ نے بڑا کام آسان کر دیا ہے کسی بھی وقت آپ کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں کچھ لن کر سکتے ہیں میرے اس ویڈیو کا مطلب ہوتا ہے آپ کو موٹیویٹ کرنا آپ کو چیز ورڈ بائی ورڈ نہیں سکھانا تو انگلیش بولنے والا سمجھنے والا مل جاتا ہے ہر چیز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں آپ کا شوق کتنا ہے آپ کو وہ چیز کتنی پسند ہے اور پرسیورنس مستقل مزاجی استقامت کانسٹنٹلی اس چیز کو آپ کتنا پرسو کرتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز جتنا میرے پاس ہے اس کو گائٹ کروں لیکن آپ کے questions جو ہے آپ کی comments بڑی ضروری ہوتے ہیں وہ مجھے پتہ تل جاتا ہے کہ آپ کو کہا کہا وہ problems ہیں تو آج سے آپ لوگوں نے ایک تو گوگل میں basic English online course free course وہ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے grammar vocabulary practice اس پر بہت زیادہ آپ نے کرنا ہے words کو آپ نے بہت بڑھانے ہے آپ کو ہر idea جو آپ کا سوچ ہوتا ہے جو بھی آپ کے mother tongue ہے سوچ اس کو میرے زبان میں یہ word ہے تو انگلش میں کیا word ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں ایک چیز لکھتے ہے تو یہ پریکٹس کرتے جائے دائری لکھتے جائے آپ پاس بک ہونی چاہیے آپ کے پاس لپ ٹاپ پہ انگلش ٹائپ کرتے جائے ہر وقت یہ بھول جائے کو صحیح ہے یا غلط ہے تو میرے خیال میں میں آپ کو تعریف بات کی اور دوبارہ میں آپ وہ ہی کہوں گا کہ grammar vocabulary practice accuracy not fluency کہ آپ نے بولنا ہے آپ کی لینگویج دارک mother tongue آپ مردی زمان جس طرح آپ نے سیکھ ہے اس طرح پھر آپ انگلش کو بھی سیکھ دے جائے اور انگلش میں جو من چیز ہے وہ یہ ہے کہ انگلش اس میں جو آپ لکھتے ہے ضروری نہیں ہے اس طرح بولتے بھی ہے اس کا ایکسن ضروری ہے کہ آپ اس تو اس کا pronunciation جو ہے that is totally different from what you write سپلنگ جو ہے وہ بہتر ضروری ہے گریمر میں سپلنگ کی مستیک کو کوئی معافی نہیں کرتا آپ کا سپلنگ کا مستیک جو ہے ایک ایک word جو ہے آپ چیز کو بہتر اور کم تر لکھ سکتے ہے لیکن گریمر اور کو پرولم آ رہے ہیں تو پلیز وہ میرے ساتھ شیئر کیجئے so i will try to continue guarding you on thank you